رمضان کے چاند سے متعلق کیا مسائل ہیں؟ شابان کی انتیس تاریخ کو بادل کی وجہ سے اگر حلال نہ دکھائی دے تو کیا کریں؟ اگر انتیس تاریخ کو انتیس کو چاند دیکھنا چاہیے اگر دکھ گیا تو اگلے دن رمضان اگلے دن روزہ رکھیں گے اور اگر چاند دکھائی نہیں دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاند حلال دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور حلال دیکھ کر افطار کرو یعنی پورے رمضان کا افطار کرو یہ نہیں کہ آدمی روزہ نہ افطار کے لیے چاند دیکھنے تک رکھے یہاں افطیرو کا مطلب ہے پورے مہینے کا افطار یعنی پورے مہینے کا روزہ کا سلسلہ ختم تو چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا سلسلہ ختم کرو فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ اگر آسمان میں غبار کی وجہ سے یا مسلم کے الفاظ ہیں غمِّ عَلَيْكُمْ بادل چھانے کی وجہ سے اگر تم کو چاند دیکھائی نہ دے اگر چاند دیکھائی نہیں دیتا ہے آسمان میں غبار کی وجہ سے یا بادل کی وجہ سے بارش وغیرہ کا موسم ہے ایسے موسم میں اگر چاند دیکھائی نہ دے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ تو تم شعبان کے مہینے کے تیس دنوں کی گنتی پوری کرو یعنی چاند دیکھنے میں اگر شک ہو نہیں دیکھا چاند تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تیس دن شعبان کے مکمل کرنا چاہیے احتیاطی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو انتیس کو چاند دکھائی نہ دے تو تیس کی گنتی پوری کریں یہ یعنی اس مسئلے میں حکم ہے کہ اگر شک ہو دیکھا کہ نہیں دیکھا تو ایسی صورت میں احتیاطی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں بلکہ تیس دن شعبان کے پورے کرنے چاہیے معلومہ رمضان شروع نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ چاند نہ دیکھے یا تیس دن پورے نہ ہو